نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو تلہ راشی والو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی راشی کے بارے میں بتائیں گے جس کا ساتھ اگر آپ کو پرابت ہو جائے جس کا ہاتھ اگر آپ تھام لیں تو یقین مانئے گا کہ عمر بھر یعنی کی جیون بھر یہ راشی آپ کا بھر پور ساتھ دے گی ہر سکھ میں ہر دکھ میں یہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گی تو ایسے میں تلہ راشی کے لوگوں کے لیے یہ راشی سب سے زیادہ لاپکاری ہے سب سے زیادہ لکی ہے اس لیے اگر آپ کو بھی اس راشی کا ساتھ پانا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک جرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس راشی کے ساتھ سے آپ کا جیون بہت زیادہ خوشیوں سے بھر جائے گا آپ مالا مال ہو جائیں گے اور آپ کو کروڑ پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا چلیے آپ وستار سے جانیں گے کہ آخر یہ کون سی راشی ہے جو آپ کے لیے قسمت والی راشی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ہمارا چھوٹا سانی ویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں گھنٹی بھی دبا دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سمیسے مل سکے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں آپ کا سارا جیون شنی دیو کی گرپہ پر چلتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنی دیو جرور لکھیں تو دوستو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تولہ راشی کی اور آج ہم آپ کو ایک ایسی راشی کے بارے میں بتائیں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے لیے لکی ہوتا ہے جس کا ساتھ آپ کو رات و رات کروڑ پتی بنا سکتا ہے اس کے ساتھ سے آپ کی قسمت چمک سکتی ہے تو دیکھئے آپ کو بتا دیں شاستروں کے انسار منشے کے جیون کی ہر گھڑی تیہ ہوتی ہے یعنی منشے کے جیون میں کب کیا گھٹنا گھٹی ہے کب کونسی چیز اس کو کرنی ہے کب اسے کیا ملے گا کس طرح سے اس کے جیون میں بدلاوانا ہے کیا اتار چڑھاوانا ہے تو دیکھئے یہ سبھی چیزیں ہمارے شاستروں کے انسار چلتی ہیں ان کا سمیں پہلے سے نردھارت ہوتا ہے گھراؤں کے انسار چلتی ہیں تو دیکھئے ایسے میں ہمارے شاستروں میں کئی ساری مہت اپنوں باتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ کب کس ویقتی کو کونسا کام کرنا چاہیے اور کونسا کام نہیں کرنا چاہیے کس راشی کے لیے کونسی راشی سب سے زیادہ سروتتم رہتی ہے بھاگشالی رہتی ہے تو دیکھئے ایسے میں آپ کو بتا دیں طولہ راشی والے جا تک پچھلے کئی سمیں سے بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں بہت زیادہ چنتی چل رہے ہیں یعنی ان کے جیون میں دکھ سماپت ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں دن پرتے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسے میں دیکھئے کئی سارے جاتا کتنے پریشان ہیں جو بولتے ہیں جب بھی ہم کوئی شبکار رہ کرنے جاتے ہیں یا جب بھی کوئی شب بدلاؤ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے جیون میں اس بدلاؤ کے بجائے نئی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے سب کچھ بگڑ جاتا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں ہمارا بھاگ گیا بہت خراب چل رہا ہے ہماری قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے کیونکہ ہم جب بھی کسی نئے ویعاپار کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے ہماری نوکلی نہیں لگ پاتی پڑھائی میں سفلتا نہیں مل پاتی یعنی کی کل ملا کر اگر بات کریں تو جس چھیتر میں بھی ہم قدم بڑھاتے ہیں وہاں سے ہمیں کیول دکھ ملتے ہیں سنکٹ ملتا ہے مصیبتیں ملتی ہیں اسفلتا پرابت ہوتی ہے جی ہاں دوستو ایسے میں آپ کو بتا دیں کس جیون ساتھی کا ساتھ آپ کو تھامنا چاہیے کس جیون ساتھی کا ہاتھ تھامنا چاہیے یا کس مطر کا ساتھ آپ کو پانا چاہیے جس سے وہ آپ کو صحیح راہ دکھا سکے اور آپ کے جیون کو سفل بنا سکے تو دیکھیں ایسے میں آپ کو بتا دیں شاستروں میں ایک ایسی راشی طولہ راشی کے لیے درشائی گئی ہے جس کا ساتھ اگر آپ کو پرابت ہو جائے تو دوستو آپ کے جیون سے دکھ تو دور ہوں گے ہی ہوں گے ساتھ ہی آپ کے جیون میں خوشیوں کی بہار آئے گی خوشیاں بے حساب آئیں گی اس لیے شاستروں کے انصار یہ دیبات کی جائے تو طولہ راشی کے لیے جو ایک راشی سب سے زیادہ شب مانی جاتی ہے وہ ہے مین راشی جی ہاں دوستو مین راشی والے جاتک پھر چاہے وہ کوئی ویکتی ہو چاہے کوئی مہیلا ہو ان راشی والے جاتکوں کے ساتھ اگر طولہ راشی کو مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ طولہ راشی کے بھاگے کا ستارہ چمک سکتا ہے یعنی کہ طولہ راشی کے جیون میں جو بادھائیں آ رہی ہیں جو دکتیں ہیں جو مصیبتیں ہیں جو سمسیائیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں کیونکہ دوستو شاستروں میں ایک مین راشی ہی ایسی راشی درشائی گئی ہے جو طولہ راشی کے لیے سب سے زیادہ شب ہے سب سے زیادہ لکھی ہے اس لیے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ راشیوں کا ایک ہونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ ان سے شادی کریں ویوا کریں یا عمر بھر کے لیے انہیں اپنا جیون ساتھ ہی بنائیں دوستو ایسا نہیں ہے ہاتھ تھامنے کا اردھ کے والے اتنا ہے کہ اگر آپ ایک طولہ راشی کے جاتک ہیں اور آپ اپنے جیون میں پریشان چل رہے ہیں تو تب مین راشی کا کوئی بھی ایک جاتک آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے یعنی مین راشی کا ویقتی آپ کے جیون میں بہت بڑا بدلہ اولا سکتا ہے پھر چاہے وہ کوئی پروش ہو یا پھر کوئی مہیلہ ہو اس سے کوئی معنی نہیں ہوتا اگر آپ چاہیں تو ایسے میں جیون ساتھی کے روپ میں آپ انہیں اپنا سکتے ہیں لیکن اگر مین راشی کا ساتھ آپ کو ایک مطر کے روپ میں مل جائے یا گروہ کے روپ میں مل جائے تو تب تو بہتی بڑیا بات ہے دوستو دھیان رکھیں ایسے لوگوں کا ساتھ آپ کو تھام لینا ہے اور دیکھئے اگر کوئی انوبھاوی ویقتی آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر کے آس پاس مین راشی کا ہے اور بھروسے لائک ہے یعنی وہ ویقتی اگر سچ میں آپ کا بھلا چاہتا ہے تو دوستو آپ ان سے اپنے دکھ کی بات کر سکتے ہیں ان کو اپنا ساتھ ہی بنا سکتے ہیں مطر بنا سکتے ہیں بس دھیان رکھیں کہ یہ راشی کے ول جیون ساتھ ہی چننے کے لیے ہی مہتوپوں نہیں ہیں بلکہ آپ اس کا دوست بھی بنا سکتے ہیں اس کا ساتھ مطر کے روپ میں گروہ کے روپ میں پرابت کر سکتے ہیں جس سے آپ دیکھیں گے کی مین راشی کا جاتا آپ کو ایسی صلاح دے گا ایسا راستہ دکھائے گا آپ کی ایسی سہائتہ کرے گا کہ آپ کے جیون میں جتنے بھی دکھ چل رہے ہیں جتنے بھی سنکٹ ہیں وہ سب ہی آپ کی اس کی سہائتہ سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے لیکن دوستو دھیان رکھیں کسی بھروسے مند ویقتی سے ہی آپ سہائتہ لیں کیونکہ اکثر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے جب تلہ راشی کسی کی مدد پانا چاہتی ہے تو ان کے بھولے پن کے چلتے ان کی معصومیت کے چلتے ان لوگوں کو ہر قدم پر مدد کے نام پر کیول دھوکہ ملنے لگتا ہے اور ایسے میں تلہ راشی کے جاتا تک جادہ تر اپنے جیون میں دھوکے اور دکھ سے ہی پریشان ہیں تو دیکھیں ہم آپ کو یہی بتانا چاہیں گے کسی انجان ویقتی پر ایک دم سے بھروسہ آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے پھر چاہے وہ مین راشی کا ہو یا پھر وہ ویقتی کسی اور اچھی راشی کا ہو آپ کسی ایسے ویقتی پر بھروسہ نہ کریں جو کسی بھی راشی کا ہو لیکن وہ آپ کا ساگہ ہو آپ کا ساتھی ہو بھروسے کے لائک ہو یعنی وہ آپ کے ہر دکھ میں ہر سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دے تو ایسے کوئی ویقتی اگر آپ کے جیون میں ہے یا رشتہ داروں میں ہے تو آپ کو کسی بھی حال میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے جیہاں دوستو اگر آپ ایسے ویقتی سے بات کریں گے یا ان کی مدد لیں گے تو آپ کی سمسیاؤں کا حل یوں ہی ہو جائے گا پرنتو اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ دکھی ہیں جیون میں خوش نہیں ہیں تو دیکھئے پھر ایسے میں آپ کو مین راشی کے سچیتہ ساتھی کی تلاش شروع کر دینی چاہیے کیونکہ کسی بھی پرکار سے اگر آپ مین راشی کے ویقتی سے جڑیں گے ان سے بات کریں گے اپنی سمسیاؤں کا جکر ان کے سامنے کریں گے تو یقین مانیے کہ یہ مین راشی ہی ایسی راشی ہے جس کے سمست کار رہے آپ کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں یعنی مین راشی والے جاتک اگر آپ کے ساتھ جڑیں گے تو ساتھ میں ان کے بھی کام پورے ہوں گے اور آپ کے بھی کام پورے ہوں گے اور آپ کی سمست پریشانیوں کا حل مین راشی کی سہائتہ سے ہو سکتا ہے اور دوستو تلہ راشی والے جاتکوں کے لیے یہ راشی سب سے زیادہ بھاگشالی مانی جاتی ہے اگر آپ کو کہیں بھی اس راشی کے لوگ دکھائی دیں اگر آپ ان سے جڑیں تو آپ ان سے اپنا رشتہ بنانے کی کوشش کریں یہ جیون بھر آپ کے لیے بھاگشالی ثابت ہوں گے یہ آپ کی قسمت کو بدل سکتے ہیں اس لیے اگر آپ آج ہی ان کا ساتھ پکڑ لیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا کیونکہ دوستو کچھ لوگ ہماری جندگی میں جب آتے ہیں تب سے ہمارا سمیں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ہماری جندگی میں آتے ہیں تو ہمارے کام بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے برے ثابت ہوتے ہیں جو کہ ہماری جندگی میں آ کر اپنی جندگی کی برائیاں ہمارے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اندر بری عادتیں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلراشی کے دشمن بہت تدھک ہوتے ہیں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کتولہ راشی کے اپنے ہی ان کے دشمن ہوتے ہیں پھر چاہے ان کے گھر پریوار کے سدس سے کیوں نہ ہوں دوستو ان کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ان کے سپنوں کو توڑا جاتا ہے ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے ان کو اپمانت کیا جاتا ہے سمیں سمیں پر ان کو نیچہ دکھایا جاتا ہے پرانتو پھر بھی یہ مشکل سے مشکل سمیں میں ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے ہمیشہ ستے کی رہا پر چلتے ہیں سچائی کا راستہ ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ شنی دیو کی سب سے پریئر آشی ہے اور اس کا چن تراجو ہے جو کی نیائے کو درش آتا ہے کسی کے خلاف ان نیائے ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا دوسروں کے فیصلے سلجھانا ان کو بخوبی آتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ نیائے کرتے ہیں لوگوں کے برے سمیں میں ان کی سہائتہ کرتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں تیاغ دیتے ہیں اپنا پورا جیون دوسروں کے لیے جیتے آئے ہیں بھلے ہی ان کا سمیں کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو دوسروں کا اچھا سمیں لانے کے لیے ہمیشہ پریتن کرتے رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو اور یہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہمیشہ بہت خوش ہوتے ہیں دولاراشی والے ہمیشہ ہی دوسروں کے سکھ اور دکھ دونوں میں ہی ان کا ساتھ دیتے ہیں پرانتو یہ جالم دنیا ان کی قدر نہیں کرتی ان کے آتم سمان کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور دیکھئے لوگ ان کی کامیابی سے جلتے ہیں لوگ ان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں ان کی ٹانگیں کھیچتے ہیں لیکن دیکھئے یہ بری سے بری پرستیتھی میں بھی وچلت نہیں ہوتے ہر کٹھینائی میں ہر سمسیا میں ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں اور ہر سمسیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں ہمیشہ انہوں نے جیون بھر پریشرم کیا ہے پرانتو ابھی تک ان کو سفلتہ نہیں مل پائی ہے اور میں آپ کو بتا دوں تولہ راشی والو آپ کو ہمت ہارنے کی آج بلکل بھی عوشکتہ نہیں ہے کیونکہ صحیح سمیں آنے پر آپ کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کے بارے میں آپ سپنے دیکھا کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی ہو بنگلہ ہو ایک سچا جیون ساتھ ہی ہو کیونکہ پریم کے معاملے میں ان کو دھوکہ سب سے زیادہ ملتا ہے لوگ ان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں پہلے تو ترہاں ترہاں کہ ان کو سپنے دکھاتے ہیں اور بعد میں پھر انہی سپنوں کو توڑ کر ایک دن چلے جاتے ہیں اور دیکھئے اس کا ایک سب سے بڑا کارن یہ بھی ہے اس میں تولہ راشی کی بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ تولہ راشی والے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے اوپر وشواس کر لیتے ہیں بینہ اس جانے کی وہ انسان کیسا ہے اس کی سچائی کیا ہے اور اسی کے لیے اس کا کھامی آجائے ان کو بھوکتنا پڑتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں آپ آنکھیں موند کر کبھی بھی کسی پر وشواس نہ کریں کیونکہ جب صحیح سمیں آتا ہے تو آپ کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کے آپ سپنے دیکھتے ہیں بھگوان آپ کو وہ سبھی چیزیں دے دیتے ہیں جس کے آپ حقدار ہیں تو دوستو جانکاری کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں میری بات ہے کتنے پرتیشت آپ کو ستے لگی ہیں کمنٹ جرور کریں ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں جلدی ملیں گے اگلی ویڈیو میں دھنیاواد